اس درتی پر پکسی کی بھی بھنن پرکار کی پرجیتیاں پائی جاتی ہے ہر پکسی اپنے کسی نہ کسی ویشیس خاصیت کے لیے جانا جاتا ہے دوستو آپ کو جان کر ایرانے ہوگی کہ دنیا میں ایک ایسے پکسی بھی پایا جاتا ہے جو کی ہوا میں پانی پیتا ہے کیا اس پکسی کے بارے میں آپ جانتے ہیں بھارت میں اس پکسی کو بھاگی شیلی طور پر دیکھا جاتا ہے اس پکسی کی خاصیت ہے کہ ساپ جل میں ہی پانی پیتا ویسے تو یہ کیڈ بھکسی ہے لیکن کئی بار جھابون کھاتا دیکھا گیا ہے یہ بھکسی ایسا ہے کہ یہ اپنے انڈوں کو دوسروں گھنسلوں میں دیتا ہے اس بھکسی کا نام ہے ساتک جیسے تو زیکبون کوکو بھی کہا جاتا ہے یہ مانسون کے آنے کے سنکت دیتے ہیں اور یہ ہوا میں وارش کا پانی پیتے ہیں دنیا میں اکثر عجیب و قریب جیو دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں کیونکہ دنیا میں کئی طرح کی جیو پائے جاتے ہیں ساپ کی پرجاتی ہے کافی خاص ہوتی ہے انہیں دیکھنے کے بعد ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے اپنی خاصیت سے چلتے ہوئے جیو اپنی پرجاتیوں سے باقی صدر شوسک الگ دیکھتے ہیں دنیا میں سرپ ایک ہی پرجاتی ہے ساپ جو دیکھنے کے بعد بہت سندر لگتے ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے وہ ساپ کا رنگ اندردنوشی سا پرتید ہوتا ہے اسی لئے اس ساپ کو اندردنوش ساپ کہا جاتا ہے اس ساپ امریکہ میں ٹٹی یا میدان میں پائے جاتا ہے اس ساپ کے سکن چکنی اور سمکدار ہوتی ہے اس ساپ سبیست حل پر دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں ہاتھی جنگل کا سب سے ویسائل کر جانور ہے یہ جانور زیادہ تر اپنے کام اپنی سونڈ سے ہی پھیگتا ہے لیکن آپ کو معلوم یہ ہاتھی ایسا کیوں کرتے ہیں اپنے ہاتھی کے توجہ تو تجھ کی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاتھی کی توجہ ایک اس تک موٹی ہوتی ہیں حالانکہ یہ بہت زیادہ تر سمجنشل بھی ہوتی ہے سورج کی چلسلہ تھی کرونے اسے پرشان کرتے ہیں ہاتھی کھلے آسمان میں گھومتا رہتا ہے اس وجہ سے ہاتھی کو سن برنے کی سمبھاؤنا ہوتی ہے خود کو بسانے کے لئے ہاتھی اپنے اوپر ریکھ ڈالتے ہیں